اوز باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا عبل قاسم محمد وعلى احل بیته دیمین الظاهرین المعسومین المظلومین لازی جما سید الشہدہ علیہ السلام وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ وَلَا عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّنِ اما بعد وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِ الْمُبِينَ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اللَّهُ اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ وَقَالَ إِمَامُ الْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ سلوال برد محمد وآلہ فرودگار آپ کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آپ کو کوئی محمد علیہ سے بائے میں اہلِ بیت کے اعزان محمد علیہ سے پہلے کچھ آرائز پیش کروں سورہ فاتحہ کی التماس ہے محروم سجاد حسین ابن رجب علی محروم غلام عباس ابن رجب علی محروم حسن علی سلمان مسکتی محرومہ منیرہ مہدی بنت علی رحمت اللہ شبیر حسین فرشتہ غلام باقر اور اپنے تمام محرومین مومنین مومنہ شہدائی ملت جاپریہ بشامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الحمدللہ رب العالمین رحمان رحمان کیونم ایہا کنعبود و ایہا کنستائین احضان سرات المستقین سرات الذین نعمد علیہ ولل معبود علیہم وللہ داہین بسم اللہ الرحمن الرحمن قُلْ هُمَ اللَّهُ عَحَدَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قُلْ هُمَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ مُحْمَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُمَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ وَلَمْ يَلْ أَحَدْ اللہم صل على محمد وعال محمد ایک مرد بھیل کے سلوات پر محمد وعال محمد اجزان محضرم گزشتہ روز آپ کی خدمت میں کچھ مطالب ارز کھڑنے کی سعادت حاصل کی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو قرآن مجید کی آیت جس کا تعلق سورہ شورہ سے اس میں چل رہی تھی کہ پروردگار عالم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو مختلف چیزیں لازم اور واجب قرار دیں انہی میں سے ایک اہم ترین چیز مبدت اہلِ بیت ان اہلِ بیت علیہ السلام میں ایک شخصیت جس کا نام حسین ابن علی ہے اس کی عظمت اس کا مقام اتنا بلند ہے اتنا عظیم ہے کہ انسان درگ نہیں کر سکتا انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے حسین کیا ہے حسین کی شناخت ممکن نہیں اگر حسین کو پہچاننا ہے اگر اہلِ بیت کو پہچاننا ہے تو اس کے چند ذریعے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ خود قرآن مجید ہے اور دوسرا ذریعہ روایات ہیں وہ حدیثیں جو معصوم علیہ السلام کی طرف سے نقل ہوئے ہیں یہ دو اہم ترین وسیلیں ہیں اہلِ وید علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی حسین کیا ہے حسین کون ہے یقیناً حسین کا مقام اتنا عظیم تھا کہ خود اور وردگارِ عالم اور پھر اس کے نمائندے رسولِ خدا عائمہِ معصومین حسین ابن علی کی عظمت کو مختلف انداز میں بیان کر رہا ہے حسین ابن علی کی زیارت کی عظمت کو رسولِ خدا اور عائمہِ معصومین بیان کر رہے ہیں یعنی وہ عظمت وہ فضائل وہ مرتبہ وہ ثواب کہ جو حسین ابن علی کی زیارت کے علاوہ کسی معصوم کی زیارت میں نہیں رکھا کیا ہے حسین حسین ابن علی کی زیارت حسین ابن علی کا مقام حسین ابن علی کا مرتبہ روایت کہتی ہے حسین ابن علی بہت کمسن ہے رسولِ خدا کی محفل میں تشریف لاتے ہیں جیسے ہی رسولِ خدا کی نگاہ اپنے اس فرزن پر پڑتی ہے ایک مرتبہ اللہ کا نبی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اے اے زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی تجھ پر میرا سلام یا زین السماوات والعرض اے وہ ذات جو زمین و آسمان کی زینت ہے جس طرح سے آج بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اسی طرح سے رسول کے زمانے میں بھی جو رسول کے ساتھ لوگ ہوتے تھے وہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یہ بچہ جسے بچہ سمجھ رہا ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے لہذا رسول کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کے ہونے کے باوجود آپ کا مقام اتنا عظیم ہے آپ کے ہوتے ہوئے کیا کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے تو اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ میرا فرزن اس کا مقام تم نہیں جانتے اس کا مقام آسمان پر زمین سے کہیں زیادہ بلندر ہے اور خدا کی قسم وَالَّذِي بَعَسَنِي بِالْحَقِ نَبِيَّ اس اللہ کی قسم کے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا مجھے مبعوث کیا کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ عرش کی دہنی جانب سیدھی جانب یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ ان الہسین مصباح الہدا کون ہے حسین عقل آجز ہے عقل حسین کی عظمت کو درک نہیں کر پا رہی حسین کیا ہے حسین کا مرتبہ کیا ہے آئم معصومین کے درمیان میں معصومین کے درمیان میں کسی کی زیارت میں یہ روایت آپ کو نہیں ملتی کہ جو حسین کی زیارت جو اس معصوم کی زیارت کرے ملتا ہے اتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ملے گا لیکن ایک معصوم یعنی سید الشہدہ کی زیارت پر معصوم امام فرماتے ہیں منظار الحسین کا منظار اللہ علی عرشے کہا جو حسین ابن علی کی زیارت کرے وہ زیارت ایسی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی زیارت کی ہو کون ہے حسین حسین کا کیا مقام ہے حسین کی کیا عزمت ہے روایت کہتی ہے کہ جو ملائکہ اللہ کی جانب سے زمین پر نازل ہوتے ہیں مختلف احکامات کو انجام دینے کے لیے یہ آتے مختلف مقامات سے ہیں زمین کی طرف مختلف دروازے ہیں جن دروازوں سے زمین کی طرف آتے ہیں لیکن جانے کا راستہ وہ نہیں ہوتا یعنی ایک طرفہ راستہ ہے آتے ہیں اس زمین کے اوپر اور پھر زمین پر آنے کے بعد یہ واپس اسی دروازے سے عرش پر نہیں جاتے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے بلکہ کیا ہوتا ہے روایت کہتی ہے کہ جب یہ واپس جانا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے رسول کے روزے کا تواف کرنا بڑتا ہے رسول کے روزے کے بعد نجف آتے ہیں نجف کا تواف کرتے ہیں مولا کائنات کے حرم کا اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آتے ہیں سیدو شہدہ کی ذریع کا تواف کرتے ہیں اور پھر سیدو شہدہ کی ذریع کے اوپر جو گمبت ہے وہاں سے انہیں راستہ ملتا ہے پروردگار تک جانے کا کون ہے حسین کون ہے حسین حسین کا مقام کیا ہے حسین کا مرتبہ کیا ہے روایت کہتی ہے کہ من سر رہو ان یکونا علی موائد نور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نورانی دسترخان کے اوپر بیٹھے آپ ماتی دسترخان پر بیٹھتے ہیں نا امام فرماتے ہیں چھڑے امام کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نور کے دسترخان پر بیٹھے تو اسے کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت میں نور کے دسترخان پر بیٹھے اسے چاہیے کہ وہ حسین کے ظاہروں میں اپنا نام لکھوا ہے یہ ہے حسین حسین کیا ہے حسین کا مقام کیا ہے حسین کو تو چھوڑ دیجئے جو حسین سے منصوب یہ مجلس ہے اس کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے اس مجلس اس فرشعظہ اس مقام کو جو حسین سے نسبت ملنے کے بعد اس کا احترام ہے اس کی منزلت ہے اس کا مقام ہے اس کے فضائل ہیں ہم نہیں سمجھتے روایت ہے کہ جب مجلس حسین ابن علی ہوتی ہے تو آسمان پر رہنے والے فرشتے پروردگار عالم سے کہتے ہیں پروردگارہ یہ آسمان کی طرف نور کہاں سے اٹھ رہا ہے ہمیں دکھائی دے یا نہ دے لیکن ان فرشتوں کو ان نورانی مخلوب کو زمین سے نور اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے پروردگار عالم سے کہتے ہیں پروردگارہ یہ نور کہاں سے اٹھ رہا ہے یہ نور کیسا اٹھ رہا ہے پروردگار عالم کہتا ہے یہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے زمین پر یہ زمین پر حسین کا ذکر کرنے والے جمع ہوئے ہیں یہ حسین کی غم منانے والے لوگ حسین کی مسئیبت پر گریہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں روایت کہتی ہے پروردگار سے کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں اجازت دے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس نور کے اندر شامل کر لیں پروردگار عالم کچھ فرشتوں کو اجازت دیتا ہے وہ فرشتے اس مجلس میں آتے ہیں اس فرشی ازہ پر بیٹھتے ہیں اس فرشی ازہ پر گریہ کرتے ہیں اور جب اس فرشی ازہ سے واپس پلٹتے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ جب یہ آسمان پر پہنچتے ہیں تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو تمہارے پاس سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو کہاں سے کہا کہ ہم زمین پر گئے تھے حسین کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے ہم زمین پر گئے تھے جہاں پر حسین ابن علی کی مجلس ہو رہی تھی اس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے پروردگار عالم سے وہ دوسرے فرشتے کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں بھی اجازت تھے ہم بھی زمین پر جائیں اس مجلس میں شرکت کے لیے پروردگار کہتا ہے اب وہ مجلس ختم ہو چکی ہے کہاں ہم جانا چاہتے ہیں کہ اچھا جاؤ اس زمین پر اس مقام پر جہاں پر حسین کی مجلس ہو رہی تھی اس کے درو دیوار سے اپنے آپ کو مس کرو اور واپس آو کیا ہے کس کے لیے اس قسم کی روایات ملتی ہیں کوئی ہے حسین کو ہم نہیں پہچان سکے جو پروردگار عالم نے باب الحسین کھولا ہے یہ وہ دروازہ ہے جس میں سب سوار ہو سکتے ہیں بہت وسی دروازہ ہے اجزام مہترم حسین ابن علی کی عظمت کو درک کرنے کی ضرورت ہے حسین کو پہچاننے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ مل کے سلوات پڑھیں محمد والا میں نے آپ کی خدمت میں زیارتِ آشورہ سے ایک کلمہ کل تلاوت کیا تھا ایک غلطی سے نسبت جو ہے وہ تھوڑی سی غلط ہو گئی تھی میں اس کو صحیح نہیں کرنا توجہ نہیں کرنا چاہتا بہرل میں نے کل گفتو کرتے ہوئے یہ کہا کہ زیارتِ آشورہ جو چھٹے امام سے چھٹے امام سے بھی زیارتیں نقل ہوئی ہیں لیکن زیارتِ آشورہ پانچویں امام سے نقل ہوئی ہیں پانچویں امام سے یہ زیارت نقل ہوئی ہے اور یہ زیارت کی ایک اور خصوصیت آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں میں نے ارز کیا تھا کہ معرفت حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ روایت ہے اور روایت کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں یہ جو زیارت ہے یہ عام زیارت نہیں ہے عام روایت نہیں ہے بلکہ روایت کی ایک قسم ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حدیثِ قدسی حدیثِ قدسی یہ جو زیارتِ آشورہ ہے اس کے مطالب پروردگارِ عالم کی طرف سے رسولِ خدا تک پہنچے ہیں اس کی سلسلہِ سنت چھٹے امام فرماتے ہیں ان کے بابا پانچویں امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے امامِ حسین امامِ حسین نے مولاِ کائنات مولاِ کائنات نے رسولِ خدا اور رسولِ خدا نے جبرائیل اور جبرائیل نے پروردگارِ عالم سے ان قلمات کو لیا ہے اور رسولِ خدا تک پہنچایا ہے اس کے اعلان کا وقت پانچویں امام کے زمانے میں آیا اس کے بیان کا وقت یعنی رسولِ خدا نے زیارتِ آشورہ کو نقل نہیں کیا رسولِ خدا نے زیارت کو اپنے جانشین کے لئے نقل کیا مولا کائنات نے امامِ حسن حسین کے لئے نقل کیا امامِ حسن حسین نے اپنی اولاد کے لئے نقل کیا امامِ زینال saturated اور پھر امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کے لئے نقل کیا تو یہ عام روایت نہیں ہے بلکہ یہ حدیثِ کسی ہے جو معصوم امام اپنے جد رسولِ خدا اور رسولِ خدا جبرائیل اور جبرائیل پروردگارِ عالم کی جانب سے لے کر آرہا ہے میں نے ارز کیا کہ تقریباً بارہ کلمات ہیں جو دعا کے اوپر مشتمل ہیں ان کلمات میں سے ایک کلمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا وہ کلمہ کیا تھا وہ کلمہ یہ دعا کی صورت تھی کہ اَنْ يَجْعَلَنِ مَعَاكُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا خِرَا آپ زیارت پڑھتے پڑھتے سید الشہدہ کی زیارت پڑھ رہے ہیں اور زیارت پڑھتے پڑھتے سید الشہدہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں ان کے ساتھ قرار دے اس دنیا میں اور اس دنیا میں یہ بہت اہم دعا ہے تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں ان جملات کو واضح کرنا چاہتا ہوں ہم اس دنیا میں اور اس دنیا میں اہلِ بیت کے ساتھ رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں یہ جو دعا ہے ساتھ رہنا اَنْ يَجْعَلَنِ مَعَاكُمْ مَعَا مَعَا یعنی ساتھ کس کے ساتھ آپ کے ساتھ اس دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے اور کچھ ہوش سمالتا ہے تو پھر انسان اس انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے دل کی تمنہ ہوتی ہے کہ یہ کس کے ساتھ بیٹھے کس کے ساتھ زندگی گزارے کس کے ساتھ سفر کرے یعنی تمام کے تمام صاحبان اقل اپنی زندگی میں مختلف مقامات پر یہ خواہش رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ جب کسی دعوت میں جاتے ہیں تو اس دعوت میں اگر پانچ سو افراد ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان پانچ سو افراد میں کون سے افراد ایسے ہیں جو آپ سے میچ کرتے ہیں جن کا مزاج آپ سے ملتا ہے جن کی سوچ آپ سے ملتی ہے جن کا پیشہ آپ سے ملتا ہے جو آپ کو سمجھ سکتے ہیں آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں آپ ایک گھنٹے کی دعوت میں جاتے ہیں لیکن آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد انسان کسی مشکل کا شکار نہ ہو اگر کسی ایسے ویسے شخص کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جس سے مزاج نہیں ملتا تو کیا ہوگا ممکن ہے کہ تلخ کلامی ہو جائے تو صاحبان اقل افراد ایک گھنٹے کی محفل میں شریک ہونے کے لیے بھی دکت کرتے ہیں سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا جاننے والا اس محفل میں کس مقام پر بیٹھا ہوا ہے اب وہ سب کو چھوڑ کر ڈائریٹ اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اسی طرح سے آپ زیارت کا سفر کرتے ہیں پروردگار آپ کو بار بار مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائیں آپ زیارت کا سفر کرتے ہیں زیارت کے سفر پر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ایروپلین جو چند گھنٹے کا سفر ہوتا ہے اس ایروپلین میں بھی اگر دیکھتا ہے کہ میرا ساتھی کوئی اور ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اپنی سیٹ کو تبدیل کر لے بھئی کیا ہو گیا ایک ہی مقصد ہے آپ کا وہ بھی وہیں پہنچیں گے جہاں آپ نے جانا ہے وہاں پہنچ کر ایک ساتھ ہو جانا کہا نہیں ہمارا سفر اچھا گزر جائے لہٰذا ہمارا ساتھی ہمارا ہم مزاج ہونا چاہیے ساتھی ہم مزاج ہونا چاہیے آپ زیارت پر پہنچتے ہیں وہاں پر کافلہ سالار سے گزارش کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ جو روم میٹ ہے وہ ایسا ہو کہ جو ہماری ساتھ مل جائے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے لیے زحمت کا باعث بنے وہ ہماری دس دن کا سفر بارہ دن کا سفر انسان اس سفر میں بھی کوشش کرتا ہے کہ ایسے ساتھی ملیں ایسے ہمراہی ملیں ایسے لوگوں کا ساتھ ملیں کہ جن کے ساتھ انسان وہ دس دن بارہ دن آسانی سے سکون سے گزار سکے یہ کب ہوگا یہ سکون اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کا اور ان کا مزاج ملتا ہوگا آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو وہاں پر جو پچاس سال ساٹھ سال کا زندگی کا سفر ہے تو وہاں پر اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی لوگ کیسے ہیں مزاج ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں کیونکہ اگر مزاج نہ ملیں تو آگے پچاس سال گزارنا تو دور کی بات ہے ایک مہینہ بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کا تجربہ ہے آپ نے دیکھا ہے محفلوں میں سفر میں لہٰذا جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو اس وقت بھی اسی مسئلے سے آپ اس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں جن خاندانوں میں آیا یہ بچے آپس میں زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں لہٰذا جہاں پر یہ میچ نہیں ہوتا وہاں بہت جلدی جدائی ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے تو ایزان محترم یہ ایک عقلی قانون ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان ہر کسی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا پسند نہیں کرتا اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ جس سے اس کی عقل ملتی ہے جس سے اس کا ذہن ملتا ہے جس سے اس کا دماغ ملتا ہے جس سے اس کے نظریات ملتے ہیں تو اب یہاں پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب آپ اس دنیا کے اندر چند گھنٹوں کے لئے یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کسی ایسے ویسے کے ساتھ زندگی گزاریں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جانے کے بعد آپ ایسے لوگوں کے ساتھ محشور ہوں جن سے آپ کا دماغ نہ ملتا ہو مزاج نہ ملتا ہو اس دنیا کے اندر تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنا ساتھی تبدیل کر لیجئے کافلہ سالار سے کہا ہمارا روم تبدیل کرنے تبدیل ہو جاتا ہے محفل کے اندر نہیں بنی آپ نے اپنی کرسی کو تبدیل کر لیا ادھر سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے حتی شادی میں بھی پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے انسان اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے لیکن عزیزان مہترم جب اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جائے گا تو پھر اسے تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے اسے تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے جس جگہ پروردگار عالم نے اسے پہنچا دیا وہی پر رہے گا اگر جنت میں گیا ہے تو جنت میں دوزخ میں گیا ہے تو دوزخ میں یعنی اسے اختیار نہیں ہے اپنی جگہ بدلنے کا تو جب اس دنیا کے اندر چند گھنٹوں کے لیے انسان اتنی کوشش کرتا ہے دکت کرتا ہے تو اسے اس دنیا میں جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کی زیادہ فکر کرنی چاہیے تو اس سے بہتر دعا اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بہتر دعا اور کیا ہو سکتی ہے پروردگارہ ہمیں ان کے ساتھ اہلِ بہت کے ساتھ اس دنیا میں اور پروردگار عالم کا قائدہ ہے قانون ہے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے پروردگار اسی کے ساتھ مہشور کرے گا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اگر کوئی پتھر کے ساتھ محبت کرتا ہے پروردگار عالم اسے پتھر کے ساتھ مہشور کرے گا آپ اگر حسین سے محبت کرتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کو حسین کے ساتھ مہشور کرے گا آپ اگر علی سے محبت کرتے ہیں پروردگار آپ کو علی کے ساتھ مہشور کرے گا دنیا نتیجہ ہے دنیا مقدمہ ہے اس نتیجے کا اس مقام پر پہنچنے کا اگر یہاں نہیں کی توجہ تو اجزان محترم وہاں پر انسان کے پاس اختیار نہیں ہے اپنی جگہ کو تبدیل کرنے کا یہاں تو انسان اپنے گھر کو تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اپنے گھر کو پہنچ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ایک سنوات پڑھیں محمد وعالمہ انسان بہت سے ہیں دعا کامل دعا ہے مکمل دعا ہے ممکن ہے اگر ہم جیسا کوئی انسان ہوتا یہ دعا مانگنے والا تو کہتا کہ پروردگارہ مجھے اس کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق آتا فرما فلاں کے ساتھ لیکن فلاں کے ساتھ زندگی گزارنا کمال نہیں تھا اس دنیا میں کیوں اس لیے کہ اہلِ بیت کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں رسولِ خدا سے شروع کریں رسولِ خدا کے ساتھ بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے تھے بہت سارے لوگوں نے زندگی گزاری کیا آج بھی وہ رسولِ خدا کے ساتھ ہیں امیر المومنین کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے شبس ابن ربی امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں ہیں جنگ سفین میں لیکن قربلا میں حسین ابن علی پر جو پتھر برسانے والوں کا جو دستہ تھا اس کا سردار تھا دنیا میں ساتھ ہونا کمال نہیں تھا دنیا میں ساتھ ہونا کافی نہیں تھا اس طرح سے ساتھ ہونا ضروری ہے کہ جب تک اس دنیا میں ہیں ان کے ساتھ رسول کے ساتھ بہت سارے لوگ رہے لیکن جیسے ہی رسول کی آنکھیں بند ہوئی رسول کا ساتھ چھوڑ دیا امیر المومنین کے ساتھ بہت سارے رہے لیکن جیسے ہی امیر المومنین کی شہادہ تو یہ امیر المومنین کو چھوڑ دیا امیر حسن کو چھوڑ دیا امیر حسین کو چھوڑ دیا تو یہ ساتھ کفایت نہیں کرتا لہٰذا معصوم امام نے دعا کیا کہ پروردگار اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اگر ہم جیئے تو حسین حسین کر کے جیئے اس دنیا میں پہنچے تو حسین حسین کرتے ہوئے پہنچے اب جب ساتھ ایسا ہوگا جب ایسی شخصیات کا ساتھ چاہیے ہوگا تو انسان کو اپنی تربیت کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ اور میں جس کے ساتھ ہونا چاہ رہے ہیں اس کا جب تک ہم رنگ اپنے اوپر نہیں چڑھائیں گے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپ کو اس کے رنگ میں نہیں ڈھالیں گے اس وقت تک اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے پس ان کے ساتھ ہونے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑے گی لہٰذا چھٹے امام کے ساتھ ایک مرتبہ ایک صحابی ان کا چل رہا ہے چلتے چلتے ایک ایسی جسارت کرتا ہے کس کے ساتھ ان کے سامنے ایک ایسی بدزوانی کرتا ہے اپنے غلام کے ساتھ امام فرماتا ہے تیرہ اور ہمارا ساتھ ختم تیرے پاس اخلاق نام کی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے چھٹے امام فرماتا ہے ختم ساتھ بہت ضروری ہے یہی پانچویں اور چھٹے امام سے روایت ہے آبان ابن تغلب پانچویں اور چھٹے امام کا صحابی ہے ساتھ ہونا چاہیے ایسا کیا پانچویں اور چھٹے امام آبان ابن تغلب کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں ایک طرف سے پانچویں امام نے دوسری طرف سے چھٹے امام نے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا اے آبان جس طرح سے تیرے ہاتھ اس دنیا میں ہمارے ہاتھوں میں ہیں کل اس دنیا میں بھی اسی طرح تیرے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں ہوں گا یہ تو ایسا نے مہترم ساتھ ہونے کے لیے اپنے اندر کچھ قابلیت پیدا کرنی پڑے گی امیر المومنین اتنے تنہا تھے کہ یہ فریاد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اے اینا امار امار کہاں ہیں وہ جس سے علی گفتگو کر سکے جس کے ساتھ علی بیٹھ سکے وہ کہاں ہیں امیر المومنین دھونڈ رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ علی نہیں بیٹھ سکتا علی کو ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو علی کی بات سن سکے جو علی کی بات سمجھ سکے جو علی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو تو یہ انسان کو اس مقام پر آنے آنے کی کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ ہماری تمنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں ہم یہی دعا کر رہے ہیں تو اس دعا کو مکمل کرنے کے لیے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو اور مجھے کوشش کرنے کی ضرورت ہے یہ معیت کا مسئلہ ہمارائی کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے قرآن مجید میں آپ دیکھئے پروردگار عالم مختلف مقامات پر اس انسان کو مختلف خاص لوگوں کے ساتھ ہونے کی دعوت دے رہا ہے یہ ساتھ انسان کو کبھی جنت میں لے کر جائے گا کبھی دوزخ میں لے جانے کا سبب بنے گا یہ ساتھ ہے بڑے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں بھائے اچھے دوست بناو کیوں کیونکہ اچھے دوست ہوں گے اچھی صحبت ہوگی تو انسان اچھے مقام پر پہنچے گا یہ ہمارے بزرگوں کی زبان پر آنے والے جملات ہیں اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم ہم اسی انداز کو انتخاب کر رہا ہے کیا کہتا ہے کسی مقام پر کہتا ہے ورقعو معر راکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ کبھی یہی پروردگار کہتا ہے کونو معا صادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کبھی یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کوئی نبی وَتَوَفَّنَ مَعَلْ عَبْرَار پروردگارہ ہمیں عبرار کے ساتھ محشور کرنا تو کبھی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے فَقْتُبْنَ مَعَشْ شَاهِدِين پروردگارہ ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ دے یعنی یہ ساتھ ہونا کتنا اہم ہے شاہدین کے ساتھ لکھ دے عبرار کے ساتھ محشور کر دے ہمیں صادقین کے ساتھ قرار دے دے ہمیں عبرار کے ساتھ قرار دے دے یہ عبرار کون ہیں یہ شاہدین کون ہیں یہ صادقین کون ہیں یہ راکعین کون ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے آپ آئیم معصومین امیر المومنین کی اتنی باتیں کرتے ہیں قرآن مجید میں کیا علی ابن عبی طالب کی کوئی ذکر آیا ہے کبھی نام آیا ہے تو ان آیات کو دیکھو پروردگار عالم قرآن مجید میں بار بار جن افراد کے ساتھ ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے تمہیں کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ پروردگار عالم نے ان جن کے ساتھ ہونے کی دعوت دے رہا ہے ان کا نام تو نہیں لیا لیکن ان کی ایسی صفات بیان کی کہ جو کسی اور انسان میں دکھائی دیتی ہی نہیں ہے اگر پروردگار عالم کہہ رہا ہے ورقہ مار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ تو رکو کرنے والوں کا سردار ایک ہی دکھائی دیتا ہے کہ جس نے حالت رکو میں زکاة دی تو پروردگار نے کسیدھا پڑا اگر پروردگار عالم یہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سچوں کی خصوصیت مباحلے کے میدان میں بتائی کہ دیکھو سچے کون ہیں جب نصارہ نجران کے نصارہ کے ساتھ مباحلے کی دعوت ہوئی تو وہاں پر پروردگار یہی تو کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے آخر میں نتیجے کے طور پر کہا کہ لانت کرنا کس کے اوپر جھونٹوں پر اور جھونٹوں کے مقابلے میں کون آتا ہے سچے جھونٹے کے مقابلے میں جو آتا ہے اسے کہتے ہیں سچا اب میدان مباحلہ میں اگر کوئی دھونڈنا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں جو پروردگار عالم یہ کہتا ہے کونو ماس سادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انسان کیسے کہہ دیتا ہے کہ اہل وید کا ذکر نہیں ہوا آؤ دیکھو سچوں کو دھونڈنے کے لیے قرآن مجید میں نکلو تو قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ سچے کون ہیں سچے کون ہیں میدان مباحلہ کا منظر تم اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آؤ اور دیکھو کہ کون کس کے اوپر لانت بھیج رہا ہے اور کون حق پر ہے کون باطل پر ہے کون پروردگار عالم کتنے واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ لانت ہو جھوٹوں پر دیکھو اللہ کا نبی کس کو اپنے ساتھ لے کر دیا رہا ہے صفات بیان کر دیں بس پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے ان کا ساتھ اختیار کرو تو یہ ساتھ کتنا اہم ہے جس کو آپ دنیا میں ترجیح دیتے ہیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی اسی کی گفتو کی کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ افراد ایک ہی ہیں خاندان ایک ہی ہے لیکن ان کی مختلف خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے کہا یہ وہ شاہد ہیں وہ گواہ ہیں جو تمام کی تمام امتوں پر گواہی رکھتے ہیں حق کے گواہی رکھتے ہیں کہا کون ہے یہ کہا یہ صادقین ہیں کون ہے یہ عبرار ہیں جن کے بارے میں پوری کی پوری سورہ دہر نازل ہو رہی ہے بس خود قرآن مجید کا طریقہ بھی یہی ہے قرآن بھی ہمیں اسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ بس معیت کی بات ہے ساتھ کس کے ساتھ ان افراد کے ساتھ جو تمہیں نجات دلا سکیں جو تمہارا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جانے کی طاقت رکھتے ہوں ہر کسی کا ساتھ نہیں ہونا چاہیے لہٰذا جب جہنم کے اندر کچھ لوگ جائیں گے تو پروردگار عالم قرآن مجید میں نقل کرتا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے گا ما سالا کا کم فی سقر تم اس آتیش جہنم میں آنے کا کیا سبب بنا یہاں کیوں پہنچے اب وہ مختلف باتیں کریں گے کہ صاحب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم فلاں کام کرتے تھے ہم فلاں کام کرتے تھے آخر میں ایک صفت یا ایک وجہ جو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جہنم میں کیوں گئے فرماتے ہیں کن نخوض و مال خائدین کہ ہم برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ساتھ ساتھ کس کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ یہ برے لوگ تھے کہ جو ہمیں جہنم میں جانے کا ہمارے سبب بنے ایک سالوات بڑھے محمد بہت بہت اہم مسئلہ ہے کس کا ساتھ کس کا ساتھ حضرت عیسیٰ سے کہا کہ من نجالس کس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اللہ کا نبی ہے دریافت کے گا کس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں کس کے ساتھ اپنی نشست و برخاص رکھیں اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو کہ جس کو دیکھنے کے بعد تمہیں اللہ یاد آجائے اس کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آجائے کہ اس کے ساتھ بیٹھو کہ جس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارے تمہیں قیامت کی یاد آجائے تمہیں قیامت کی یاد آجائے کہ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو کہ جس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارے علم ترقی آجائے ہر کسی کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں ہر کسی کو اپنا شریع کے زندگی قرار مد دو ساتھ کس کے ساتھ یہ بہت اہم مسئلہ ہے لہذا معصوم اس دعا کا تقاضہ کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھئے یہ کیسے کیسے اصحاب ہیں یعنی کربلا کے اندر تین بھائی آتے ہیں امام خطبہ دے رہے ہیں وہاں پہنچے کہا کون ہو تم کہا ہم آپ کے بابا کے صحابی ہیں صحابی کے بیٹے ہیں کہا یہاں کیوں آئے ہو کہا آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں امام سے اجازت لی تینوں بھائی شہید ہو گئے امام کا ساتھ ایک شخص اصرِ آشور امام کی خدمت میں آتا ہے اصرِ آشور یعنی امام شہید ہو گئے امام کی شہادت کے بعد امام کی خدمت وہاں کربلا پہنچتا ہے دیکھتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ابن سعد کا لشکر کھڑا ہے کہا حسین کہاں ہے کہا سب ختم تلوان نکالی اور امار سعد کے لشکر پر حملہ کرنا شروع کیا ساٹھ افراد کو جہنم کی طرف بھیجا امار سعد نے حکم دیا اس کو قتل کرو اس کو مارو سعد چاہیے تھا نا فوراں اسی وقت امام حسین علیہ السلام کے خون میں اس کا خون مل گیا آئیزان محترم یہ سعد اتنا عظیم ہے کہ جب جون نے اس سعد کا انتخاب کیا تو پروردگار عالم کے اس ولی نے جون کے لیے دعا کی پروردگارہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے اس کے جسم سے خوشبو کو اٹھا دے اللہم بیض وجہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے یہ ساتھ تھا حسین کے ساتھ ہو گئے چہرہ نورانی ہو گیا حسین کے ساتھ ہو گئے بدن سے خوشبو اٹھ رہی ہے بدن سے خوشبو اٹھ رہی ہے بدن موطر ہو گیا کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں کس کا ساتھ چاہیے اس ذات کا ساتھ چاہیے کہ جس کے ساتھ اگر دکت کی جائے تو یہ وہ ہے کہ جس کا ساتھ انبیاء نے طلب کیا انبیاء نے اس کا ساتھ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اس کی کشتی میں سوار نہ ہوا ہو آدم حسین کی کشتی کے سوار ہے نوح حسین کی کشتی کے سوار ہے ابراہیم حسین کی کشتی کے سوار ہے صرف انبیاء نہیں بلکہ ملائکہ حسین کی کشتی میں سوار ہوئے یہ ایسا نجات دینے والا ہے کہ انبیاء اور ملائکہ کو بھی جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ اس کی کشتی میں سوار ہوتے ہیں ایک سالوار پڑھیں محمد تو عجزان مطلب ساتھ بہت ضروری ہے اگر ہم ان کے ساتھ ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں اور ان کے ساتھ ہونے کی کچھ خصوصیات ہیں کچھ خصوصیات آپ میں ہونی چاہیے امام محمد باخر علیہ السلام کچھ صفات کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس شخص میں بھی یہ صفات ہوں گی اِنَّمَا شِيَعَةُ عَلِيِّنْ اَنْ يَجْعَلَنِي مَعَانَا کہ وہ شیعہ علی کا شیعہ ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا پانچ میں امام فرمارا ہے کونسی صفات توجہ کی جگہ پہلی صفت اَلْمُتَبَازِلُونَ فِي وِلَایَتِنَا شیعہ کی خصوصیت یہ ہے ہم سے محبت کرنے والے کی خصوصیت یہ ہے ہمارے ساتھ محشور ہونے والے کے خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہماری راہ میں خرج کرتا ہے وہ ہماری راہ میں خرج کرتا ہے یعنی جس طرح سے وہ خرج کر سکتا ہے خرج کرتا ہے کوئی ممکن ہے پیسہ خرج کریں کوئی ممکن ہے اپنی طاقت خرچ کرے کوئی ممکن ہے اپنا علم خرچ کرے المتبازلون فی ولایتنا ہماری محبت اور ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرتا ہے عالم دین ہے اپنے علم کے ذریعے ہماری ولایت کا کو نشر کرتا ہے صاحب سروت ہے اپنے پیسے کے ذریعے مجالی سے سید الشہدہ کا انعقاد کرتا ہے کیا ہے المتبازلون فی ولایتنا ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کر رہا ہے علام امینی صاحب الغدیر جب آپ نے دیکھا علی ابن عبی طالب کی ولایت کا مسئلہ بہت اہم ہو گیا ہے تیس سال تک نہ دن تھا نہ رات تھی ایسی کتاب لکھ ڈالی کے قیامت تک شاید اس کا پہ بدل نہ آئے ایسی کیا ایک واقعہ ایک حدیث اس کو ثابت کرنے کے لیے علام امینی نے اپنی پوری زندگی یعنی تیس سال صرف کی ہے اس کے لیے کہاں کہاں نہیں گئے ایک کتاب لکھ دی الغدیر غدیر کو ثابت کر دیا یہ کیا ہے یہ المتبازلون فی ولایتنا ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے علم دیا تھا اہل ویت کی راہ میں خرچ کر دیا سلوات پڑھ دے محمد وآلہ المتحابون فی محبتنا یا مودتنا ہماری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت دوسرے شیعوں سے کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے لہٰذا میں اس سے محبت کروں گا اس کا رشتہ کیا ہے دوسرے مومن سے دوسرے انسان سے کیونکہ اس کا بھی محبوب وہی ہے جو بیرا محبوب ہے دوسری صفت یہ ہے کہ یہ ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے تیسری صفت المتوازرون لحیاء عمرنا یہ ہمارے عمر کے زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارتیں کرتے ہیں آپ کو کسی نے مجلس میں بولایا مجلس میں ایک کام کیا ہوتا ہے زیارت ہوتی ہے یعنی جس نے بولایا ہے اس سے مل کر ملاقات کریں گے لیکن کہا ہے اس کی جو زیارت ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کرنا چاہتا ہے یہ اس مجلس میں جا رہا ہے کہ جہاں پر اہلِ بیعت کے فضائل اور مسائب بیان ہوں گے اہلِ بیعت کے معارف بیان ہوں گے بس ہمارے شیعہ کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ملاقاتیں ہمارے عمر کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں یہ ہے اگر یہ کبھی غزبناک ہو جاتا ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ ہے ہمارا شیعہ جو کل ہمارے ساتھ ہوگا تو عزان محترم یہ اہم مسئلہ ہے کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہو جس کے ساتھ ہونا چاہتے ہو اس کے رنگ میں ڈھلنا پڑے گا جس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اس کے رنگ میں ڈھلنا پڑے گا اگر اس کے رنگ میں ڈھل گئے تو اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ حسین کو کوئی نہیں سمجھ سکا حسین کا مرتبہ حسین کا مقام کیا ہے وہ حسین جس کا مقام اتنا عظیم تھا رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بچہ جسے مدینے والے دیکھتے تھے حسین کی رسول کی خدمت میں پہنچا رسول خدا ممبر سے اترے بچے کو اٹھایا اپنے زانوں پہ بٹھایا اور ایک جملہ کہا اے رفو حازہ اس کو پہچان لو اس کو پہچان لو یہ کون ہے کیا لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے کیا لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے رسول خدا کیوں بار بار تعقید کر رہے ہیں اس لیے کہ رسول خدا جانتے ہیں کہ سن 61 حجری میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ کا نبی جانتا ہے بار بار اپنے اس فرزن کا تعرف کرا رہا ہے اس کو پہچان لو یہ حسین ہے یہ میرا ٹکڑا ہے یہ میرا ٹکڑا ہے میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے حازیزو حسین کربلا میں شہید ہو گئے تاریخ نے لکھا کہ حسین کی بہنیں حسین کی اولاد حسین کے بچے کس انداز میں کربلا سے رخصت ہوئے ایک مرتبہ یہ کافلہ چلتے چلتے کوفے میں پہنچا کوفہ علی کا دار الخلافہ آپ جانتے ہیں نا علی ابن ابی طالب نے جو حکومت کی ہے وہ کوفے میں رہ کر کی ہے اور جب علی کوفے میں مستقر ہو گئے تھے تو علی نے اپنے بیٹے حسن مشتوہ کو بھیجا کہا جاؤ اپنی بہن زینب امی قلصوم کو مدینے سے لے آؤ زینب امی قلصوم کو مدینے سے لے آؤ اور بیٹا حسن جب کوفے واپس پہنچو تو کوفے کے باہر رک جانا اور مجھے آ کر بتانا میں خود اپنی بیٹیوں کو کوفے میں لے کر آؤں گا میں خود اپنی بیٹیوں کو کوفے میں لے کر آؤں گا مجھے نہیں معلوم علی کیوں یہ کام کرنا چاہتے ہیں شاید علی بتانا چاہتے ہو کوفے والوں کو کہ یہ رسول رادیاں ہیں انہیں پہچان لو انہیں پہچان لو تاریخ کہتی ہے امام حسن مشتوپہ زینب امی قلصوم کو جب لے کر آئیں اپنی بہنوں کو تو پھر پہلے خود شہر کوفہ میں تشریف لائے بابا کو اطلاع دی امیر المومنین گئے اپنی بیٹیوں کو رات کی تاریخی میں کوفے میں لے کر آئے آج وہی علی کی بیٹیاں دن کی روشنی میں ارے چادر کے بغیر چادر کے بغیر ہاتھوں میں رسند ہے بے مکنہ بے مکنہ و چادر ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں بے پالان اوٹو پر سوار ہیں عجیب عجیب انداز ہے عجیب انداز ہے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس کافلے کو اس انداز میں لے کر جایا جاتا تھا کہ تماشائیوں کا مجمع ہوتا تھا ان بیبیوں کے ارد گرد وہی پر تو حسین نے موجزہ دکھایا ہے نا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی تماشائی ان بیبیوں کو دیکھنا چاہتے تھے حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی تھی کہ کسی طرح سے وہ نگاہیں جو ان بیبیوں کی طرف اٹھ رہی ہیں ارے وہ اس سر کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں ان بیبیوں کو شربندگی نہ ہونے پائے تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یہ کافلہ کوفے میں داخل ہوا ہاں عزیزو لیکن کوفے کے دارالعمارہ میں داخل نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا ابن زیاد کا حکم ہے ارے جب تک میرا محل سج نہ جائے اس وقت تک ان قیدیوں کو میرے محل میں لے کر مت آنا ارے بازاروں میں ان اسیروں کو گھمایا جا رہا ہے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ اسیروں کا کافلہ جب شہر کوفہ میں داخل ہوا وہ ایک مومنہ کے پاس اس کی کچھ سہلیاں آئیں کچھ دوست آئیں کہا آؤ آؤ ایک اسیروں کا کافلہ آیا ہے چلو ان کا تماشا دیکھتے ہیں بس یہ سننا تھا کہا نہیں میری شہزادی زہرہ نے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی اسیروں کا تماشا مت دیکھنا کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا کہا اچھا مت دیکھو اوپر چھت پر چل کے دیکھتے ہیں باہر چل کے نہیں دیکھتے ہیں یہ بی بی ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر آئی تو کیا دیکھا کچھ نو کے نیزہ پر سر بلند ہیں کچھ نو کے نیزہ پر سر بلند ہیں جو آگے آگے چل رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ قیدی ہیں ان میں ایک کمزور قیدی ہے جس کے ہاتھوں زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے چہرے پہ بیماری کے اثرات نمائی ہیں اور ان کے پیچھے کچھ بی بیاں ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بی بیوں کے سروں پر چادریں موجود نہیں ہیں یہ مومنہ کہتی ہے کہ میں اپنے چھت پر موجود تھی ایک مرتبہ یہ کافلہ چلتے چلتے ایک سواری میری چھت کے سامنے آکر رکھی میرے گھر کے سامنے آکر رکھی میں نے دیکھا کہ اس سواری پر ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے کانوں پر خون جمع ہوا ہے چہرے پر سرخ نشان بنے ہوئے ہیں اور ایک بی 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 بیٹھی ہوئی ہے جس کے سر پر چادر موجود نہیں ہے ارے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے کہ اے پھوپی اممہ اب تو ہم شہر میں آ گئے اب بھی ہمیں پانی نہ ملے گا حزیزو سکینہ کو اب تک پانی نہیں ملا تھا ایک مرتبہ اس بی بی نے جیسے ہی یہ سنا کہ بچی پیاسی ہے دوڑ کر گئی ایک کوزے میں پانی لے کر اس بچی کے پاس آئی بچی کو پانی دیا جیسے ہی پانی دیا ایک جملہ اس مومنہ کی زبان سے نکلا اے بچی میں نے سنا ہے اسیروں کی یتیموں کی دعائیں کبھول ہوتی ہیں یہ پانی پی لو پھر میرے لئے کچھ دعائیں کر دینا جیسے ہی اس مومنہ نے اس مومنہ نے یہ جملہ کہا اس بی بی نے یہ جملہ سنا کہا بیٹا سکینہ رک جاؤ پہلے اس کی دعائیں سنو پھر پانی پینا کہا اچھا اپنی دعا کر کہا ایک دعا تو میری یہ ہے کہ خدا میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے خدا ایسے میرے بچوں کو نہیں معلوم کس طرح سے دعا کی اور دوسری دعا کہا کہ مجھے ایک مرتبہ مدینہ کی زیارت نصیب ہو جائے اب جو بی بی نے سنا مدینہ کا نام کہا تو مدینہ کی زیارت کیوں کرنا چاہتی ہے کہا میں بوڑی ہو گئی بہت مدت گزر گئی ارے میں اپنی آقا زادی ارے میں اپنی آقا زادی میں اپنے مولا کی زیارت نہیں کر سکی کہا تیرا کون آقا ہے کون تیری آقا زادی ہے کہا علی میرا آقا ارے زہرہ میری شہزادی کہا وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے کہا وہ نہیں ہے لیکن ان کا بیٹا حسین تو موجود ہے ارے ان کی بیٹی زینب تو موجود ہے ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا کہا تو زینب کو پہچانتی ہے کہا کیسے نہ پہچانوں ایک جملہ کہا کہا اے امہ حبیبہ ارے میں زینب ہوں ارے وہ حسین ہے ایک روایت کہتی ہے کہ جب امہ حبیبہ نے زینب کا یہ حال دیکھا کہا اے بی بی یہ بتاؤ عباس کا آئے کہا وہ جو کٹاوہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہے وہ تیرے آقا اللہ لعبت اللہ اللہ علا قوم الظالم و سیعلم اللذین ذلم و ایمن قلب ان قلب مادہ مصہ لہذا لہا nearest لہو تی 에�ہmmm گھوڑا گھوڑا